اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کو فل سائز لیس کے ساتھ گلے کا یہ پیارہ سا ڈیزائن بنانا سکھاؤں گی یہ میں بوٹ نیک کے نیچے لیس لگا کے بنا رہی ہوں تو بوٹ نیک کی میں نے جو چڑھائی رکھی تھی وہ میں نے آٹھ انچ رکھی تھی اور اس کی گہرائی چار انچ رکھی تھی اس کے نیچے ابھی میں نے ایکسٹر کپڑا نہیں لگایا ویسے ہی سلائی لگا رہے ہوں تاکہ ہمیں دوسری طرف سے یہ پتہ چل سکے کہ چیپی کہاں تک ہم نے لگائی ہوئی ہے اب ہم یہاں پہ سینٹر کا نشان لگا لیں گے تو سینٹر کا نشان لگانے کے بعد یہ میں نے لیس کا پیس لے لیا ہے وان سائیڈڈ لیس ہے تو اس کی لمبائی تقریبا ہی پچیس سے چھبیس انچ ہے تو آپ اپنی مرضی سے لمبا یا زیادہ اگر گلہ کرنا چاہیں تو آپ پیس لمبا یا جھوٹا لے سکتے ہیں اس کو میں نے درمیان میں سے ڈبل فولڈ کیا ہے تو اس کا سینٹر کا میں نے نشان لگا لیا ہے تو اس سینٹر کے نشان سے ہم اس کو پکڑ کے ڈبل کریں گے اور اوپر جو ہم نے سلائی لگائی تھی اس کو دیکھتے ہوئے گلے میں سلائی سے تقریبا ایک انچ ڈیڈ انچ اوپر ہم نے رکھنا ہے تو یہ میں نے الٹی سائیڈ اوپر کی طرف کی ہے اور سیدھی سائیڈ لیس کی میں نے کمیز کے اوپر اٹیج کی ہے اور جو پھولوں والی سائیڈ ہے وہ گلے کی طرف ہے اور کناری والی سائیڈ نیچے دامن کی طرف ہے اب میں اس میں سے سوئی کو نکالے بغیر اس کو میں فولڈ کر لوں گی لیس کو یہ دیکھیں ایسے اور یہی سے میں سلائی اس کو بلکل سینٹر میں کناری کو رکھوں گی جو ہم نے نشان لگایا تھا کناری کے بلکل اوپر ہم کنارے کنارے پر سلائی لگا لیں گے اور سلائی بلکل سیدھی ہونی چاہیے اور نشان کے بلکل اوپر ہم نے لیس کی کناری رکھنی ہے ورنہ گلہ ٹیڑا ہو جائے گا جو بہت ہی برا لگے گا تو اسی طرح ہم ایک سائٹ کی سلائی لگا لیں گے اور پھر ہم دوسری سائٹ سے اسی طرح لیس کو فولڈ کر لیں گے کپڑے کو ہم نے ایک دفعہ نکال لینا ہے اور نیچے سے دوبارہ سلائی شروع کریں گے تو یہاں سے جیسے ہم نے پہلے لیس کو فولڈ کیا تھا اسی طرح ہم دوبارہ فولڈ کریں گے اور بالکل نوک سے سلائی شروع کریں گے درمیان سے اور اسی طرح کنارے کے اوپر اوپر ہم سلائی کو لگاتے جائیں گے یہ دیکھیں بلکل کنارے پر سلائی آ رہی ہے اور سینٹر میں بلکل ہم نے ان دونوں جو کناریاں ہیں لیس کی ان کو اپس میں ملا کے رکھنا ہے وقفہ ان میں نہیں آنے دینا تو یہ بہت ہی پیارا گلے کا ڈیزائن ریڈی ہوگا انشاءاللہ تو اب ہم نے یہ لیس کی ایک سائٹ لگا لی ہے درمیان والی اب ہم اس کی دوسری سائٹ سے کنارے والی سائٹ سے سلائی لگا لیں گے دونوں سائٹ سے ہم کنارے پر بھی سلائی لگائیں گے تاکہ جو لیس ہے وہ اٹھی اٹھی نہ رہے اچھے سے فکس ہو جائے تو ویورس جو میرے چینل پر نیو ہیں پلیز وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکون کا وٹن دبا کے آل کا آپشن سلیکٹ کر لیں اس سے یہ ہوگا کہ جو بھی ویڈیو میں اپلوڈ کروں گی اس کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس آ جائے گا اور پلیز ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں شیئر بھی کیا کریں اور کمنٹس میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں تو یہ دیکھیں اب ہم نے وہاں نوک سے سلائی کو موڑ لینا ہے تو اسی طرح ہم دوسری سائیڈ کے بھی بلکل کنارے کنارے پر سلائی لگا لیں گے بلکل سیدھی سلائی لگائیں گے اور دھاگہ بھی بلکل ہم نے لیس کے ساتھ میچ کر کے لینا ہے تاکہ یہ زیادہ نظر نہ آئے سلائی ہماری تو یہ دیکھیں لیس ہم نے اٹیج کر لی ہے اب ہم اس کے نیچے ایکسٹرا کپڑا رکھیں گے گلے کے اور سمپل جیسے ہم گلہ بناتے ہیں اسی طرح گلے کی سلائی لگا لیں گے جو سلائی ہم نے پہلے لگائی تھی اس کو ہم نے کور کرتے جانا ہے تاکہ وہ باہر سے ہمیں نظر نہ آئے تو یہ دیکھیں میں نے گلے میں سلائی لگا لی ہے اب ہم اس کے درمیان میں سے ایکسٹرا کپڑا جو ہے اس کو کٹ کر لیں گے تو ایکسٹرا کپڑا ہم نے تقریباً آدھا انچ کے برابر کپڑا رکھتے ہوئے مارجن تو اس طرح ہم نے کٹ کر لینا ہے اور پھر اس میں سارے گلے میں ہم نے چھوٹے چھوٹے کٹس لگا لینے ہیں تاکہ ہمیں گلہ پلٹنے میں آسانی رہے تو بھی بز آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے لیس والی جگہ سے کٹ کرنے میں تھوڑی سی ہمیں مشکل ہوگی لیکن آپ نے احتیاط سے کٹ کرنا ہے کپڑے کو بچاتے ہوئے کٹس لگانے ہیں اب ہم گلے کو دوسری طرف پلٹ لیں گے اور ایکسٹرا فیبریک نیچے سے ہم کٹ کر کے ڈبل فولڈ کریں گے اور اسے ترپائی کر لیں گے تو یہ دیکھیں میں نے دوسری طرف گلہ پلٹ لیا ہے اب میں آپ کو استری کر کے دکھاتی ہوں یہ کتنا نیٹ اور پیارا بنا ہے یہ دیکھیں امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ